پاکستان اسپیس مشین انفیجر ویڈر بوسیبل اور ایم بوسیبل دیس سید ایفیکس موسیقی اس کی ذہنی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اہرماملے میں انڈیا پاکستان کو اب کمپیر کرنا چھوڑتے ہیں چونکہ انڈیا جو ہے وہ اب ایک جائنٹ قسم کی قوت بن گئی ہے جس کے پاس پیسے ہیں ڈیولپمنٹ ہے ہوپس ہیں اور فیوچر کی جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کھیل ہوتا ہے آپ کی فائننس کا آپ کے پیسے کا کہیں بھی آپ نے سپیس میں جانا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں جن ملکوں کے پاس پیسے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں زیرو ہیں وہ بھی پارٹنرشپ میں سپیس پہ چلے گئے جن میں کچھ ایرپ گانٹریز کا حصہ آپ نے دیکھا ناسا کے ساتھ یا ایتر ادر سے مل کے انہوں نے حصہ ڈال دیا تو آپ کے پاس بنیادی طور پر فائننشلی جو ہے وہ ایک بڑی ڈیپریسنگ قسم کی سیچویشن ہے اس میں آپ ہر چیز کو اگر انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس میں ایک سائیکالوجیکل پرابلم کھڑا ہو جائے گا آپ کی رولنگ الیٹ اور آپ کے عوام کے لیے جو پہلے سے موجود ہیں چونکہ یہ مقابلہ کیا نہیں جا سکتا ایک طرف اتنے جو ہے وہ کھربوں اور ٹریلینز اف ڈالر کی ایکانومی ہے اور دوسری طرف آپ کے جو ٹریجری ہے اس میں چھ سات بلین ڈالر ٹوٹل پڑا ہوا ہے اور اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اہر دروازے پہ دست دینے پڑتے ہیں تو آپ جا کے کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں جی کہ انڈیا سپیس میں جا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں جا رہا ہے تو یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ پھر انڈیا کے ساتھ اے بی سی کمپیئر کریں اور اے بی سی میں یہ ہے کہ انڈیا میں سموتھلی ڈیماغریسی کام کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں انڈیا میں جسٹس سسٹم انٹیکٹ ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے انڈیا میں جو ہے یہ بزنس ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں انڈیا جو ہے وہ اتنی تیزی سے عرب دنیا میں اور اسلامی دنیا میں اپنا سپیس جو ہے وہ گین کر رہا ہے اور ہم اس کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں یہ چیزیں پہلے کمپیئر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل پرابلم کہا ہے تو پھر آپ جا کے بات کریں اس وقت تو بات بلکل درست ہے آپ کی کہ یہ کمپیریزن بنتا ہے کہ آپ کے سب سے لمبی لانگ مارچ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی بڑی ڈسرپشن جو ہے اپنے عوام کے لیے پیدا کر سکتے ہیں اور ان کے مسائل کو کتنے عرصے کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو یا کوئی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو پاکستان میں کسی طریقے سے کسی ترقی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں ان کو کتنا اگڑا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو بل پہ کرنے پڑتے ہیں یہ سپیس پہ جانے کے لیے یا جو بھی جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو باروے کار لانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں ملک میں سٹیبل لیٹی کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں ملک میں ایک منصفانہ قسم کے ڈیمارکریٹک سموت راننگ سسٹم کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے تو اے بی سی سے شروع کرنا ہے سکریچ سے تو کہیں جا کے پچاس سال بعد آپ کسی سے اپنے آپ کو کمپیر کریں تو ممکن ہے کمپیر ایزن بن سکے سی سے کمپیر کریں گے